زمزم کا کمہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک ایسا عظیم شہکار ہے جس کے حقائق نے پوری دنیا کے انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے ہزاروں سال قبل مکہ کی بیابو گیاہ وادی میں پانی کا یہ حیرت انگیز چشمہ پھوٹا جس سے پوری دنیا سہرابی حاصل کرتی رہی تاہم اس کی سخاوت اور فیاضی میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے آج کی اس ویڈیو میں تاریخ زمزم کے اس عظیم کردار کی یادہانی کی جائے گی جس نے زمزم کا کمہ پہلی بار خودا تھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 86 برس ہو چکی تھی لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ مجھے نیک اور صالحہ لڑکا عطا کر یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بطن سے حضرت اسمائل علیہ السلام کی پیدائش کی خوش خبری سنائی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابراہیم علیہ السلام کی پہلے بیوی تھی اس لیے حضرت حاجرہ کے بطن سے اسمائل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاک گزری اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اسرار کیا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دیں تاکہ یہ لوگ میری نظروں کے سامنے نہ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناغوار گزری مگر اللہ رب العزت کی بھی یہی رضا تھی جب اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی حاجرہ اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو عرب کی ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسمائل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ آباد ہے اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی ایک تھیلی خجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمرا انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو ان کی خاموشی پر بی بی حاجرہ نے فرمایا کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تب بی بی حاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور خجوروں پر گزارہ کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں لیکن جب پانی اور خجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہوئیں اور ننے اسماعیل نے بھی بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں بھاگی قریب کی پہاڑی صفحہ پر چڑی کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے مگر کچھ نظر نہ آیا اور پھر واپس وادی میں آگئی پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑ گئیں اسی طرح آپ نے صفحہ اور مروہ پر ساتھ چکر لگائے ممتہ کا یہ جذبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ حضرت حاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کریں ساتھویں چکر میں بی بی حاجرہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے یڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جھاری ہو گیا تھا یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور لوگ اس چشمے کو آبِ زمزم کے نام سے جانتے ہیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی پانی کا یہ چشمہ اسی طرح جاری ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے حضرت حاجرہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بی بی حاجرہ سے فرمایا کہ تم خوف نہ کھاؤ اللہ رب العزت تجھے اور اس بچے کو زائع نہ کرے گا یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے کچھ عرصے بعد بنو جرحم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا اور یہی مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گیا بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا سلام علیہ سلام علیہم